لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو اگر آپ مشکل زبان میں دیکھیں تو مس زکر زکر کہتے ہیں وہ اس پرائیوٹ پارٹ کو جو ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں اس میں اہل علم کے اختلاف مختلف رائے ہیں ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ اس رائے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں رائے بتا دیتا ہوں عام انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مس زکر سے یعنی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا اور اب تیسرا قول کیا ہے اس میں کہ اگر تو شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا یہ امام مالک کی طرف یہ قول منصوب ہے اور سلفی حضرات میں شیخ ابن عثیمین نے اسے ترجیح دی ہے اسی طرح ایک اور ہمارے سامنے ابن تیمیہ کا بھی قول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو واجب تو نہیں ہوتا مگر اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے تو اس طرح ہمارے پاس اس زمن میں چار رائے موجود ہیں دوبارہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ کرنا ہوگا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہوگا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا نہیں کرنا ہوگا امام مالک کہتے ہیں ان کی طرف جو رائے منصوب ہے کہ اگر تو شہوت سے لگایا ہے تو ٹوٹ جائے گا بغر شہوت کے لگایا ہے تو نہیں ٹوٹے گا اور ابن تیمیہ کی ایک رائے اور بھی آتی ہے کہ اگر کر لو تو بہتر ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے تو بہرحال جہاں تک چار اماموں کی رائےوں کا تعلق ہے تو وہ فرسٹ تھری کیٹیگریز میں موجود ہیں